پیر فضل علی شاہ جلانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب سر میری چند گزارشات ہیں منسٹر صاحب سے جس طرح میں نے یہاں پر ارز کیا ہوا تھا کہ سکھر کے قریب سکھر اور روڑی کے قریب وہاں پر جو پلیں بنی ہوئی ہیں وہ ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس کو بنانے کے لیے بہت سارا ٹائم بھی لگتا ہے میں شیئر پڑھتا ہوں سر سر بہت نقصان ہوتا ہے دوسرا عرض یہ کرنا تھا کہ جو سکھر ہیدر آباد موٹر وے جو منظور ہوا تھا اچھلی گورنمنٹ میں اس پہ فیزیبلٹی بھی بن چکی تھی لیکن وہ رک گیا اس کی وجوات کیا ہیں کیوں نہیں بن رہا دوسرا جس طرح سے حالات ہیں ملک میں جو مہنگائی ہے اس وقت وہ عوام کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے میں اس کے لیے ایک دو شیر عرض کروں گا جو آج کل عوام کی حالتیں باقی یہ چیزیں رہی ہیں جو عوام پہ لگا دی جائیں کہ عبر کے چاروں طرف باڑ لگا دی جائے عبر کے چاروں طرف باڑ لگا دی جائے مفت بارش میں نہانے کی سزا دی جائے سانس لینے کا بھی تاوان کیا جائے وصول سبسڈی دھوپ پہ کچھ اور گھٹا دی جائے تجزیہ کر کے بتاؤ تجزیہ کر کے بتاؤ کہ منافع کیا ہوگا بوندہ باندھی کی اگر بولی چڑھا دی جائے اگر یہ پیشہ ہے تو اس میں ریایت کیوں ہو یہ منسٹر صاحب سے کہا ہے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سے پرائم منسٹر صاحب نے کہ اگر یہ پیشہ ہے تو اس میں ریایت کیوں ہو بھیق لینے پہ بھی چنگی لگا دی جائے جلانی صاحب اس پہ کمیونکیشن پہ آئے ہیں سر میں اوچھ پہ سر آخریہ کچھی مٹی کی مہک مفت طلب کرتا ہے کیس کو یہ کمیونکیشن مٹی کی بات آگئی سر کچھی مٹی کی مہک مفت طلب کرتا ہے کیس کو دشت کی تصویر دکھا دی جائے شکریہ اس پہ کس بہت شکریہ جی